بدنامی زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نائے نے پیرا ملٹری فوسز کے حمراہ سرینگر، پلواما، اسلام آباد، کلگام، بارامولا، جمعوں اور پونش کے عزلہ میں یاسمین راجہ سمیت، حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے ایک درجن سے زائد گھروں پر چھاپے مارے اور مکینوں کو حراسہ کیا۔ تلاشیوں کے دوران گھروں سے دستاویزات، ڈیجیٹل آلات، سم کارڈز اور ڈیجیٹل سٹوریج ڈیوائسز جیسے مختلف مواد کو قبضے میں لے ریا گیا۔ مقبضہ علاقے میں نائے سمیت بھارتی تحقیقاتی ایجنسیز کو دوہزار انیس کی آئینی جائریت کے بعد سے بطور خاص کلہڑے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر چھاپوں، گرفتاریوں اور جھوٹے کیسز کے اندراج کی اس مہم کے ذریعے کشمیریوں کو اس جائریت کو تسلیم کرنے پر مجبور کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ کلجماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے سرینے کر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ این آئے کے مسلسل چھاپے مقبضہ علاقے میں نام نحاد امن کی بحالی کے موڈی حکومت کے داؤں کی نفی کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیری عوام کو بھارتی فوج اور پولس کے ہاتھوں بدترین مزارب کا سامنا ہے۔ حریت قائدین اور تنظیموں کی طرف سے پاک فوج کے سربرہ جنرل آسیم منیر کے مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے دیلینہ موقف کا دوٹوک انداز میں آدھا اور اس مسئلہ کے کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حلق و خطے میں مستقل امن کی قلیت قرار دینے پر ان کا خیر مقدم کیا جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سعید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، غلام نبیوار، زمرودہ حبیب، جمیل میر اور میراج الدین شیخ سمیت مزید خرید رہنماؤں نے سرینگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقریر نے مقبوضہ جمع کشمیر میں جاری تحریک آزادی میں نئی روح پھونک دی ہے۔ خرید رہنماؤں نے مقبوضہ علاقے میں بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کی مضمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادت دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ دنیسنا بڑھگاں میں ایک تقریب کے دوران علمائی کرام نے کل جماعتی خرید کانفرنس کے سینئر رہنماؤں اور متحدہ مجلس علماء کے چیئر میں میروائز عمر فاروق کی فوری رہائی کا مطاربہ کیا۔ میروائز چار اگز دوہزار انیس سے مسلسل اپنے گھر میں مقاعد ہیں۔ تقریب کا احتمام ان جماعی شرعی شیان نے کیا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے سادر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک بار پھر اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ باہر کے لوگ کشمیریوں کی زمینیں اور نوکریاں چھین لیں گے۔ یومی مئی کے موقع پر جمعوں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ موڈی سرکار مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ مقبوضہ علاقے کے حقیقی عوام اپنی سب کچھ سے محروم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جمعوں کے لوگ سب سے زیادہ اس خطرے کی ذات میں ہیں۔ ادھر فارق عبداللہ کے فرزند اور صاحبے کٹھ پتلی وزیرعال عمر عبداللہ نے سرینگر میں ہونے والے گروپ ٹوانٹی کے اجلاس کو تماشا قرار دیا۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں جاری محاصل اور تلاشی کی کاروائیوں، چھاپوں اور پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے گا ہے کہ گروپ ٹوانٹی کا اجلاس سرینگر کے رہائشیوں کے لیے صرف سزا کا باعث بن گیا ہے۔ کانگرس نے پلوبا مواقع سے متعلق مقبوضہ جمعوں کشمی کے ثابت نامنی ہاتھ گورنر ستیہ پال ملک کے انکشافات پر ایک بار پھر بھارتی وزیرعظم موڈی اور وزیری داخلہ عمید شاہ سے جواب مانگا ہے۔ کانگرس کے سینئر رہنمہ انیل دوان نے جمعوں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس واقعے پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔